حدیث کے راوی ہیں وَيُنذِرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمْهُ لَهُمْ مُسے پہلے جو بھی نبی آیا اس کے اوپر یہ واجب تھا کہ اپنی امت کو بتائے ہر وہ بھلائی جو اس کے حق میں بہتر جانتا تھا اور ہر اس برائی سے روکے جو امت کے لیے نقصان دے تھا اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا یہ فریضان جان دیا آپ نے انتقال فرمانے سے پہلے جو چیزیں مسلمانوں کے لیے خیر اور بھلائی کی تھیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے سب بتا دیا تو کیا اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بھی بتایا ہے کہ میرے یغمِ ولادت کو جشن مناو اب تو دو ہی صورت ہے یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا یا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا مگر اللہ کے رسول علیہ السلام نے چھپا لیا لیکن دونوں غلط ہیں اگر اللہ کے رسول علیہ السلام کوئی معلوم ہوتا کہ میرا یغمِ ولادت فلا تاریخ کو اور اس دن عید منانا چاہئے اللہ کے رسول علیہ السلام خود مناتے اور آپ کے بعد خلفہ راشدین اور دوسرے صحابہ کرام بھی مناتے لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے نہیں بتایا اس کے معنی خیر نہیں تھا کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام چھپا نہیں سکتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تیس سٹھ سالہ زندگی میں ایک بار بھی عید ملاد النبی کا کوئی جشن نہیں منایا گیا تیسے لیدے اور دوسرے خیری کہ ہے جسی ایسی اور کرچکا ہی سری اس